بہت بڑا علمیہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا تو میں جو آپ نے یہ کہا تھا کہ گچھے کا نام کا حق ہونا چاہیے دلیا کی طور پر رائٹ میں سے اچھا اب ابیسلی جو اناؤگرن سیشن ہوتا ہے اس میں جب منسٹر بیٹھے ہیں سیکری بیٹھے ہیں یونیسیف کی جو کنٹری ہیٹ اور اس کی جوٹی لیگیشن سے جو ایکسپرٹس ہیں چائلڈ رائٹس کے حوالے سے وہ یہاں پر آئے ہیں اور وہ کسکر گزار ہیں تو اپنے گلگیت بچستان کے لئے وقت نکالا یہاں پر آلریڈی چائلڈ پروٹیکشن ریسپونس ایکٹ جو ہے دوہ درسترہ ہماری گلگیت بچستان اسمبلی نے پاس کیا ہوا ہے اور اس کے بعد جی بی کے لئے کمیشن جو ہے وہ مقرر ہوا ہے بنایا ہے اور اسے اپنا کام شروع کیا ہے سوشل ولفیر دپارمنٹ کے تحت تمام دس ڈسٹرٹس میں اس کے یونٹس جو ہے وہ قائم ہو چکے ہیں اور ہماری تین چار سیمینارز اور سیسنس وغیرہ بھی جی بی کے عوام کے لئے طالب علموں کے لئے خواتین کے لئے ہمیں بنابتی ہیں اور یہ جو آٹھ روزہ جو سیسنس ہے یہ بھی چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے جو اپنی آراخ ہے جو اپنی ایکسپرٹیز ہے وہ یہاں پر بتائیں گے اور اس کے پاتھ انشاءاللہ ہم اپنی جو انپود ہے اس کو پاکر دسٹرٹ میں ہم لے کر جائیں گے اور وہاں پر چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کریں گے سوشل ولفیر دپارمنٹ کی یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ گلگت پروٹیکشن نے چائلڈ ابیوز چائلڈ لیبر اور سٹرٹ چائلڈ کے حوالے سے کام کرے گلگت پروٹیکشن گورنمنٹ نے چائلڈ پروٹیکشن کا کمیشن نوٹیفائی کیا اور اس کے بعد گلگت پروٹیکشن کے دس دسٹرٹوں میں چائلڈ پروٹیکشن گورنس اسٹیبلش ہو گئے ہیں وہاں ہیلپ لائن ہم لوگوں نے اسٹیبلش کیے ہیں کانٹرول رومز اسٹیبلش کیے ہیں جہاں کئی بھی چائلڈ ابیوز ہوتا ہے یا چائلڈ لیبر ہوتا ہے یا کسی بھی بچے کے ساتھ کہیں بھی کوئی جارتی ہوتی ہے تو اس صورت میں دپارمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ گلگت پروٹیکشن کے جتنے بھی لائن دپارمنٹ سے اور جس بچے کے ساتھ جو بھی جارتی ہوتی ہے ہم متعلقہ دپارمنٹ کو ہم وفر کرتے ہیں اور اس بچے کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور گزشتہ سال تقریباً 200 سیشنز ہم نے کروائے ہیں جس میں ہم لوگوں نے کوشش کیا کہ والدین کو سمجھایا جائے لوگوں کو سمجھایا جائے اور لائن دپارمنٹ کو سمجھایا جائے کہ بچے کی کیا حقوق ہے اور اس میں ہم سب کو اپنا رول لے کرنے چاہیے تو ماشاءاللہ آج آپ نے دیکھا یونیسپ پاکستان کے ٹیکنیکل ٹیم یہاں آئی ہوئی ہے وہ گلگت پلتستان کے لائن دپارمنٹ کے تمام ہمارے جو ریبستیٹیوز ہیں اور ہمارے چائلڈ پروٹیکشنز آفیسرز ہیں جو کہ ہر ڈسٹرک میں نوٹیفائی ہوئے ہیں ان کو ٹرننگ دے رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں انہوں نے ایک میکنزم کے لئے کہیں بھی کوئی کیس آجاتا ہے تو اس کا ریفلر میکنزم ہے اس کو حل کرنے کے لئے برکور کوشش کریں گے تو اس کے ساتھ من سیکنس میں آپ کو شبیہ لگا چائلڈ رائٹس اینڈ سوشل ویل فیر ڈیبارٹمنٹ نے گلگت بلتستان میں جو چائلڈ پروٹیکشن رسپونس ایکٹ دو ہزار سترہ ہے اس کو پرملگیٹ کرنے کے لئے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لئے لینڈ مارک انیشیٹیوز کی ہیں اس کے اندر ابھی حالیہ دل میں جی بی ولیڈ ڈی ڈی ٹی ڈی 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 پی جو ہے قرنگ ڈی پارٹمنٹ نے اس میں پچپنہ ملین کا ایک میگہ پروژٹ روپ کیا ہے جس کے تحت بچوں کی تحفظ اور ان کی کسی بھی ممکنہ تشکرberger کے خلاف جو ہے تین مراکز قائم کیے جائیں گے اور ایک سو چالیس خاندانوں کو پچاس ہزارار کی حساب سے ان کی مطبی کی جائے گی جو بیگنگ کر رہے ہیں سٹریٹ پر بچوں کو اس کا مداواہ کرنے کی اور گلگت بلدستان کے پروینشل ہیڈ پوارٹر گلگت کے اندر دسٹرک چائل پروٹیکشن یونٹ کا جوٹیال میں دیام عمل میں لائے گیا ہے اور جس کی رنویشن ابھی جاری ہے انشاءاللہ ایک مہنے کے اندر گلگت بلدستان میں جتنی بھی کیسز ہوں گے چائل ایبیوز کے ان کو بجائے اس کے کہ آپ ان کو نگلک کریں اس کی لیے پروپر جو ہے وہ میکنیزم میں سب کے ساتھ کرنا رہے ہیں مرحیم چائل پروٹیکشن رائٹ سائٹ کے حوالے سے سب سے بڑا جو رول اور خراب پیورٹ سکول سنیٹورٹ کا ہوتا ہے تو میں بحثتے پریزیڈنٹ پیورٹ سکول سنیٹورٹ چائل پروٹیکشن کمیٹی جی بی کا جو ایمیمبر ہوں اس حوالے سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں یہاں کچھ ہم سکھ رہے ہیں وہ جاتا ہے سکولوں میں ایک ٹکل ڈاون ایفیکٹ کے بہت سکول دکھون جائیں گے تو میں امید سکتا ہوں کہ یہ ہمارے جو انسیٹیو ہیں ہمارے جو ایفیٹس ہیں وہ ہم گراہ سوڈ لیول تک سکولوں تک پھر ان کے پیرنٹس تک ہم ان کے رائٹس کے حوالے سے اویر کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ تبدلی آپ تک